نفی صدیقی آپ کی نفاس سے تو آپ کی آنکھوں سے چھلک رہی ہے شرارت کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ صداقت کتنی ہے کیا حال ہے نفی صدیقی اس سے اچھی کی حال آپ خال ہو سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آئے ہیں آپ نے بلایا ہے ہائے میری جان اور آپ دیکھیں آپ میرے پاس آئے میرے بلانے پر آپ نے مجھے واقعی میں بہت خوشی دی اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں کچھ سمجھ نہیں آتا محبت ہے ہائے وہ تو ساری آپ ہی کے لیے ہیں نفی صدیقی ساری آپ کیا دے بچوں نے آئے خوپ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو آج یہاں کیوں بلایا ہے معلوم ہو جائے گا گفتو کو تو ہے دراصل میں بات زیادہ گھما پھرا کر کرنے کی آدھی نہیں ہوں آئے وانٹ تو ہائچیک تاپی پیپلز پارٹی ڈالے بڑا بشکل کام ہے یہ ہائےن میں بڑا بچوں قددو کوٹ مبتر بگا جا بطر ما ڈالے بڑا بڑا بگا گیا ہے اس لیے کہ ان کے پاس لگے ایسی ہے صرف ایک آلی بھٹو کی شہید کی اور اس کے بعد پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں میں تو ان کا ایک بہت معاملی سا برکر ہوں جو میری مدد صرف پارٹی تو ہائی جائک ہو نہیں سکتی اور نہ ہی میں مجھے بتائیے کہ آپ اچھے وکیل ہیں کہ برے وکیل ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن میرا شمار بڑے وکیلوں میں ہوتا ہے پھر تو آپ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہوں گے یا جھوٹ بہت اچھے سے بول لیتے ہوں گے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اچھا بڑا وکیل بننے کے لیے اچھا بڑا جھوٹ بولنا بھی آنا چاہیے یہ تو سہی ہے صرف میں ہوں انٹرنیشنل کارپوریٹ لائر اور اس کے علاوہ کارپوریٹ لائر تو اس پر نسبتاً جھوٹ کم بولنا پڑتا ہے لیکن بولنا ہی پڑتا ہے اور مجھے سمجھ لو کہ میں انٹرنیشنل کارپوریشن ہوں کبھی کبھی تو جھوٹ بولنا اچھا ہی ہوتا ہے ہے نا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا اچھا ہے I know but you've been you've been آپ بہت سارے بینک کے ساتھ وابستہ رہے you've been a legal advisor to some of the leading banks almost all اس وقت اس ملک پہ جتنے فینانش ایسٹوشن ہیں فورن بینک ہیں نیشنلائیز بینک ہیں پرائیوٹائیز بینک ہیں پرائیوٹ بینک ہیں یہ موصلی سارے بینکوں کم ہیں but then you must be a very powerful man کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج کل تو فینانشل انسٹوشنز اور بینکوں کی ہی حکمرانی ہے نہیں اسلاحات سے ان کے مطلب ہے کہ میرے تعلقات ہیں اور میں ان کے دیکھیں آج کی یہ ہے آج کی جو بینکنگ ہے وہ بلکہ پروفیشنل ہے سارے کارپیٹ سیکٹر کے لوگ ہیں موصلی باہر سے آئے ہیں اور بہت باہر کے بینکوں سے وہ بہت ترینڈ ہے وہ میڈٹ پر دیکھتے ہیں میری ڈیلیوری ہوگی تو مجھے وکی لکھیں گے جس لی میری دلیورے نہیں ہوگی if I have not able to deliver in that case they will not engage because they are lawyers but thank God God is very kind میرا حضرت بہت اچھا ہے اور اسیل یہ mostly banks مجھ سے خوش ہیں اچھا سونے آج کل بینزیر کا stance جو ہے وہ بہت بدل گیا I think that she's gone much softer and specially towards Perwez بھائی have you struck a deal with the government absolutely not not softer بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بینزیر has become a statesman ایک mature لیڈر کے حیث سے وہ ایک صورتحال کو چاہتی ہے جہاں پر آپ softness دیکھتی ہے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو crisis ہے اس crisis کے نتیجے میں اندر کا جو صورتحال ہے جو لوگ سازش کر رہے ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک جنرل کھو نکال کر دوسرے جنرل کو لے کر آئے بھی سنا کہ نیو یورک دورہ بنظیر was in amerika نا سنا دورہ بڑا کامیاب رہا دورہ ظاہر مختلفہ گئی پروگرام اور وہاں پہ واشنٹن میں گئی وہ نیو یورک بھی گئی اور لاکھوں میں بھی گئی بوش صاحب سے ملاقات ہوئی کی نہیں بوش صاحب سے ملاقات اس تاری ہوتی اسٹیل گیسٹ پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت رائیڈ کانٹیکٹس ہیں محترمہ وہ واحد پرسن ہیں جن کو کہ دنیا میں ان کی ایکسپٹی بیلیٹی ہے اور ویسٹ میں اور امریکہ میں خاص طور پر بچان میری بھی ایکسپٹی بیلیٹی ہے ویسٹ میں میں بھی بہت لیبرل ہوں میں بھی پروگریسیو ہوں آپ سے ساسد کمپٹیشن نہیں ہے آپ ساسد آجائیے اور لپسٹک کا شیڈ بھی زیادہ بہتر لگاتے ہوں پلیز مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی میں میں کیوں آؤں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد پارٹی ہے جو فیڈل پارٹی ہے چاروں صوبوں آزاد کشمی نے کوئی دوسری پولٹیکل پارٹی کا وجود دیں گے دوسری بات یہ وہ پارٹی ہے جو لیبرل ایک ٹالرینٹ ایک ڈیموکریٹک پاکستان چاہتی ہے وہ پاکستان جو روشن خیال ہو جہاں پر عورتوں کو حقوق حاصل ہو جہاں پر کسی کو اس بنیاد پر سیکس کی بنیاد پر یا سیٹ کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر ان کو نہ کیا جائے لہذا کوئی اور پولٹیکل پارٹی اس ملک پر اس طرح کی نہیں ہے جہاں بائیداریٹیز کی جہاں عورتوں کو اتنے زیادہ حقوق ملے یہ کسی نے کہا یہ جو کوئی غلط بات ہے جاگیردار وڈیروں کی جماعت کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہی میں آپ کے جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان کا بتا رہی ہوں آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بولتے ہیں آپ کے بارے میں اس کی چھوٹی باتیں ضرور بول رہے ہیں دیکھ رہی ہے پچھلی دفعہ بھی دو ہزار دو نے پاکستان پیپس پارٹی نے ہائیس وٹ حاصل کی ہے اور جبکہ محترمہ نہیں تھی اس دفعہ الیکشن ہوگا تو محترمہ یہاں موجود ہوں گی یہ ساری پارٹیاں جو ہیں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں یہ خصوخاشا کی طرف بیہ جائیں گی اور مجھے امید ہے کہ اگلی حکومت آپ کی ہو لیکن امید ہے کہ آپ کی اگلی حکومت آپ کی پچھلی حکومت کی طرح اگلی نہ ہو بلکہ اچھی ہو پیاری ہو عوام کے لیے بہت سارے کام کرے کم سکینڈلز اپنی طرف اٹریک کرے بچھوٹوکنگ آف داریلی تسکینڈلز ابھی میں حیران ہوتی ہوں نفیز کہ کس طرح میاں صاحب اور ہاو بین ازیر سیٹس اور ہاو کن شی طولریٹ اے مان جس نے کس طرح آپ کی آپ کی لیڈر کی جو ایک وشیس کیمپین شروع کیا ایک میڈیا ٹرائل شروع کیا ایک سینٹ سیف اور امان کے ذریعے جو اکاؤنٹی بلیٹی کیسز بنایا پرویس پھائی نے تو کوئی کیس نہیں انیشیئٹ کیا آپ کی لیڈر کے خلاف یہ سب کیسز تو تب کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی انیشیٹ کیا تھے ایک دو کیس انہوں نے بھی انیشیٹ کیا یہ وہ چپٹر ختم ہو گیا اس لیے کہ اب دونوں لیڈرز نے جیلائز کیا ہے اور جب اے آڈی فارم کیا ہے تو محطم عبید رزی بٹو صاحبہ نے اور امیان نواز شریف نے صاف طور پر چارٹر اف ڈرموکریسی میں کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہوا پاسٹ اب ہم لوگ بل کر اس ورپ پر جب ہو جاتے کے لیے کام کریں گے رہا رہا ہے اسکینڈل ابھی اس حکومت کے اسکینڈل یہ تو فوجی حکومت ہے اس لیے اسکینڈل معلوم نہیں ہو رہا ہے جب ان کے اسکینڈل آئیں گے تو لوگ پچھلے سارے اسکینڈل بھول جائیں گے یہ ہے کہ ان کو تو حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا محطم عبید رہا کہ پہلی حکومت انیس بیس مہینے میں چلی گیا میاں نواز شریف کی حکومت چلی گیا دونوں کو کام کرنے کا وقت نہیں دیا گیا موقع نہیں دیا گیا یہی لوگوں نے اس کو رکھا لہذا اسکینڈل جو ہیں وہ تو بہت چھوٹے ہیں آسیف زردان جی نے کچھ بھی نہیں کیا جو چودی شدہ پرویزالاہی کا بیٹا اس وقت پنجاب میں کروا ہے کتنی بری بات ہے نا ایک اس کے بارے آمی میں تو بی نظیر اور نواز شریف کن کے ساแ انٹر پیٹ ٹدس میں یعنے مجھے کہ شاڈی شاڈ لیشن یع Bizimih me there was open شادی کسی چھل رہی ہے شادی کیا جی شادی ہی نہیں چل رہی ہے میرے ختم ہو گئی ختم ہو گئی کسم کھالو کیا ہ 간تا ہے مجھے فوں کرتے میں اپنے میں compartilندسلے بس موقع نہیں ملا ہاں آپ تو مل گیا نا موقع ہاں اب کیا دیکھو میری جان اب اکیلے رہتے ہو کیا کرتے ہو بور نہیں ہوتا ہے کسی کی کمی محسوس نہیں ہوتی دوشن کا رکھی اچھا کتنی رکھی ہے How is the lawyer community reacting to Naeem now very sharp very sharp reaction ان کو نکال دیا ہے he cannot practice or he is a post-hated person even you know nobody is prepared to hold the brief of the government now every top senior lawyers have refused to appear for the government even Sharifuddin Pezada man like he refused Hafiz repused now ultimately I think they have got Khalid Raja and might be Vasim Sajjad or Raja Qureshi from here تو یہ جن کو بنا کوئی اچھا وکیل government کے side سے appear ہونے کو تیار نہیں لیکن اگر elections ہو جاتے ہیں and let's say کہ ڈیل کے بغیر ڈیل کے بغیر your party wins ڈیل کے بغیر ڈیل کے بغیر ڈیل کے بغیر ڈیل کے بغیر your party is winning ach i'm not using the word ach i'm not using the word Pakistan people's party wins اس ان اللہ ناغہ انتے اپنے مہترم gloves اس سے اپنے ان یاد اس کے رولز کو observe کریں اس کے تحت ان کو accept کریں گے یونی فارم میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا باقی رہا یہ مسئلہ ہم ان کو وہ اگر ایرشن لڑے contest کریں جو کچھ رول دیا ہوا ہے تو اس کے تحت اگر وہ جیتنے ہیں تو ہمیں accept کریں گے اگر ہم اپنے ملک کی امیج باہر بنانا چاہتے تو ہمیں یہاں پر صحیح معنوں میں جمہوریت دینا پڑے گی اور وہ جمہوریت آپ کے کہنے کی نہیں ہے which is the common perception of all over the world وہ جمہوریت اگر آئے گی تو آپ کی ایک امیج بنے گی اگر لوگ popular leadership کو اگر آپ crafty parliament بنائیں اور پھر اس parliament کو address بھی کرنے نہ جائیں اور کہے یہ جاہل لوگ بیٹھے میں جو آپ کی اپنی crafty parliament ہے تو آپ کی کیا امیج بنے گی